رسول عالم نبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمان الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبی بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چاری آرم تابع اولاد علی مذہب انفیہ دارم ملت حضرت خلیل خات پائے غوث عظم زیر سایا ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد فاروق زل جاہو جلال محمد عثمان زیائے شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خسال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سہانی گھڑی چمکہ تہبہ کا چان اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام جن کے جلوے سے مرجائی کلیاں کھلیں اس گلے پاک منبت پہ لاکھوں سلام اندھے شیشے جلا جل دمکنے لگے جلوے ریزیے دعوت پہ لاکھوں سلام جس کے آگے سرے سروراں خم رہے اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام جس کے آگے کھچیں گردنیں جھک گئیں اس خدا داد شوقت پہ لاکھوں سلام نارہائے دلے راں سے بنگونجتے پر اشیکوں سے جرعت پہ لاکھوں سلام شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین جنبش جیش نسرت پہ لاکھوں سلام وہ چکا چک خنجر سے آتی صدا مصطفیٰ تیری سولت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد دروت فتح باب نبوت پہ فتح باب نبوت پہ بے حد دروت فتح باب نبوت پہ بے حد دروت فتح باب نبوت پہ بے حد دروت موزد سامین مہدرم سٹیٹ پر جلوہ گر سادات کرام علماء کرام مشایخ اعظام بزرگان دین میں صرف چند باتیں تقریریں تو ساری ہو گئیں تقریر تو امیر المجاہدین کی بھی ہو گئی ہے اس کے بعد کسی تقریر کی ضرورت نہیں ہے میں صرف بیٹھا یہ سوچ رہا تھا کہ انیس سو تریپن کی تاریخ ختم نبوت ہو یا انیس سو چوہتر کی تاریخ ختم نبوت ہو اتنا وقت گزر جانے کے بعد بلکہ ہمارے تقریباً ان سارے اصلاف میں جنہوں نے ان تاریخوں کے اندر حصہ لیا وہ آج دنیا میں موجود نہیں ہے لیکن رات کا اتنا پیر گزر جانے کے باوجود لیاقت باگ کے اندر ان عاشقان مصطفیٰ کا سمندر جب ان کا نام لے رہا ہے جنہوں نے ختم نبوت پر پیرا دیا ہے تو انشاءاللہ آج پچاس سال گزرے ہیں سو سال گزرنے کے بعد ان کا بھی تو کوئی نام لے گا نا کہ انہوں نے بھی ختم نبوت پر پیرا دیا ہے تو مقصد تو صرف اتنا ہے کہ ہم سارے خریدانان یوسف میں اپنا نام لکھوانے کے لیے آئے ہیں جنہوں نے مولانا عبدالستار خان نیازی پر سید خلیل احمد قادری پر حضرتِ ابو الاسنات پر اللہ مشاہ مصطفیٰ